بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں موجود ہوں ایک نجیس سکول میں جہاں الخدمت فرنڈیشن کے تحت لوگوں میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے وہ راشن کتنا تقسیم کیا جا رہا ہے کب سے یہ سلسلہ جاری ہے اور کون کون اس میں تعاون کرتا ہے اس سلسلے میں ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں عادل منیر صاحب کے ساتھ اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے عرصے سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے اسلام علیکم سر سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ سلسلہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے اور کتنے لوگوں کو راشن تقسیم کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا یہ لاکھ لاک کرم ہے احسان ہے کہ اس نے اس علاقے کے اندر ہمیں توفیق دی اور اللہ کی توفیق کے علاوہ کوئی بھی بنا کام نہیں کر سکتا یہ اس کی مدد ہے اور ہم بڑائی اتقبر نہیں کرتے کیونکہ اتقبر اللہ کو بسند نہیں ہے یہ گزشتہ دہائیوں سے ہم یہ کام کر رہے ہیں کوئی مجھے یاد ہے غالباً کوئی چوتہ پندرہ سالوں سے یہ کام اسی طرح چھوٹی عید ہو بڑی عید ہو چھوٹی عید پہ لوگوں کو یہ راشن کی تقسیم کا کام ماہ رمضان کے اندر ان کے یہ جو راشن کا کام ہے اور اسی طرح بڑی عید میں گوشت کی تقسیم کا کام پیچھے کرونا کا جو ایک سیٹ اپ گزرا تھا کوئی بارہ سے تیرہ سو فیملیز کو ہم نے یہ فیسلٹیٹ کیا تھا راشن کے سلسلے میں اور اسی طرح بہت سے لوگ ہمارے ساتھ اس میں خصوصی طور پر جو بڑھ چڑھ کے تعاون کرتے ہیں ہمارے یہ چینیز بھائی ہیں جو یہاں اسلامی کی انیورسٹی کے اندر اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چین کی اندر جو مسلمان ہیں ان مسلمانوں سے انہیں کنٹیکٹ کیا ہویا اور پاکستان کے ساتھ یہ دوستی کی صورت میں یہ ہمارے ساتھ ناون کرتے ہیں اور فیملیز کو ہم جیسا آپ جانتے ہیں کہ ویریفائی کرتے ہیں ہماری پچیس کی ٹیم ہے اس علاقے میں جو دور ٹو دور جاتی ہے لوگوں کو ویریفائی کرتی ہے اور اس کے بعد جو مستحق ہوتا ہے جس میں ہم نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے کہ سب سے ٹاپ پہ وہ بیوہ جو ایک کمرے میں رہتی ہے بڑی مشکل سے گھر کا نظام چلاتی ہے تین چار بچے ہیں وہ گھروں میں کام کر کر کے یا وہ اکثر و بیشتر کوئی چھوٹا موٹا کھوکھا لگا لیتی ہے تاکہ گھر کا نظام اس کا چلے اس طرح کی فیملیز کو اور اس کے علاوہ جو معذور لوگ ہیں جو کام نہیں کر سکتے اس طرح کی فیملیز کو اور اس کے علاوہ ایسے لوگ جو اس وقت دیکھا جائے کہ کافی عرصے سے بیمار ہیں لیکن کوئی بھی ان سے اس انداز میں صرف دعوے کرتے ہیں باقی میں نے دیکھا کہ یہاں آئیں گے تصویریں بنائیں گے دعوے کریں گے اور چلے جائیں گے اچھا عدل منیل صاحب یہ جو سلسلہ ہے یہ صرف رمضان میں ہی جاری رہتا ہے یا رمضان کے علاوہ بھی آپ لوگوں کی خدمت کے لیے کوئی اور اقدام بھی کرتے ہیں جی 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 آپ جانتے ہیں اور ماشاءاللہ الخدمت فانڈیشن کے جس میں بہت سے بہت زیادہ جو بچے ہیں وہ ایسے یتیم جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے ان کی کفالت تعلیم ان کی تربیت سارے وہ یہاں جو علشفا کے بیک پہ ایک بہت بڑی پی ڈی 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 کا ایریا آتا ہے وہاں بیلڈنگ ہے اور اسی طرح یہ ہیلتھ کیئر سنٹر کا ہمارا ایک سنٹر ہے جہاں ڈیلی بیس پہ اوپی ڈی لگتی ہے اور سو ڈیٹھ سو مریض جانا ففٹی روپیز میں چیک اپ ہوتا ہے میڈیکیشن ہوتی ہے اور ٹیسٹ بھی ان کے ہوتے ہیں اور باقی سارے معاملات بھی ہو رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ جب آتا ہے عیدوں کے علاوہ بھی اگر کوئی مسئلہ ہو زلزلہ ایک سیٹ اپ بنتا ہے زلزلے کے دوران بھی ہم نے بہت سی لوگوں کی مدد کی ہے